اسلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ویڈیو کا ٹاپک سننے کے بعد آپ نے گھبران ہی جانا آج میں آپ کو اتنے آسان طریقے سے سمجھاؤں گی کہ ہم میٹر کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور پویٹری کے اندر کون کون سے میٹر یوز ہوتے ہیں کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں کیسے یوز ہوتے ہیں ہر چیز بالکل آپ کو اے ٹو زی اتنے آرام سے سمجھ جائے گی کہ آپ کو مزا آ جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم میٹر کی ڈیفنیشن دیکھیں گے میٹر کا فیچر دیکھیں گے پویٹری کے اندر کہ کسی بھی پویم کے اندر میٹر کیا رول پلے کرتا ہے یعنی کہ میٹر کو thoroughly explain کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ beats کیا ہوتی ہیں پویٹری کے اندر syllables کیا ہوتے ہیں foots کیا ہوتے ہیں feet کیا ہوتے ہیں یہ چیزیں جو beats, syllables, foot, feet یہ میٹر کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی کہ میٹر کے کمپوننٹ ہیں تو میٹر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ان کا concept declare ہو پھر ہم fields کی types دیکھیں گے کیونکہ میٹر کے اندر fields کی کافی سارے types پائے جاتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ seven لکھی ہوئی ہیں آپ کو آگے بھی بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ میٹر کی کتنی types ہوتی ہیں جو poetic کے اندر use ہوتا ہے یاد رکھیں کہ میٹر کی جو types ہیں یہاں پر mention کی ہوئی ہیں اور میٹر کے اندر fields ہوتے ہیں اور ان fields کی بھی یہاں پر type mention کی ہوئی ہیں جو کہ آگے میں آپ کو explain کرتی ہوں ابھی صرف آپ ان کے نام دیکھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی پہچان ہو جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میٹر کیا ہوتا ہے poetry کے اندر کوئی بھی poem جو بنتی ہے poetry کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی poem بنتی ہے اس کے اندر rhythmic structure پائے جاتا ہے کچھ poems کے اندر rhythmic structure نہیں بھی ہوتا لیکن بیشتر یا زیادہ تر کے اندر rhythmic structure ہوتا ہے یہ جو سارے گاما پادا نیسہ ہوتا ہے یہ یا پھر combine یہ rhythmic structure ہوتا ہے اور یہ کون بناتا ہے یا میٹر بناتا ہے اب میٹر ہوتا کیا ہے میٹر is the basic rhythmic structure of a line یعنی کہ کسی بھی پویٹری کے لائن کے اندر اگر ذرا سا بھی میوزک پائے جاتا ہے تو وہ اس کے میٹر کی وجہ سے پائے جاتا ہے within a work of poetry میٹر consist of two components میٹر کے دو فنکشن ہیں دو فیچرز ہیں کسی بھی پویم کے اندر سب سے پہلا کہ وہ بتاتا ہے کہ کتنے سیلیبلز یوز کیے گئے ہیں یعنی کہ ایک لائن جو پویم کے اندر یوز کی گئی ہے اس کے اندر کتنے سیلیبلز ہیں ایک یہ چیز اور دوسرا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سیلیبلز اگر فرض کریں آٹ پائے جا رہے ہیں پانچ پائے جا رہے ہیں تو ان کو arrange کس طریقے سے کیا گیا ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ سیلیبلز کیا ہوتے ہیں آگے میں explain کروں گی لیکن ابھی چھوٹ سا بتا دیتی ہوں سیلیبلز جو ہے یہ single sound ہے یعنی کہ single moment of tongue یعنی کہ ایک زبان کی ایک moment جو ہماری sound نکالتی ہے وہ ایک سیلیبل ہوتا ہے for example ڈی پینڈ اب ڈی پینڈ یہ میری موہ کے اندر آپ جب بولیں کہ ڈی پینڈ تو آپ کو بتا لگے گا کہ آپ نے دو دفعہ ٹنگ کو ہلایا ہے ڈی اور پینڈ پہ تو یہ جو ورڈ ہے ڈی پینڈ اس کے اندر دو سیلیبلز پائے جاتے ہیں اب اسی طرح ڈی پینڈ کے اندر ڈی جو ہے وہ انسٹریسڈ ہے اور پینڈ جو ہے وہ سٹریسڈ ہے اسی طرح پویٹری کے اندر جتنے بھی ورڈز یوز کیے جاتے ہیں وہ سٹریسڈ یا انسٹریسڈ ہوتے ہیں ایک ورڈ کے اندر ایک سٹریسڈ سیلیبل اور انسٹریسڈ سیلیبل دونوں ہو سکتا ہے آگے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے اچھا جی پویٹری کے اندر میٹر پائے جاتا ہے یعنی کہ ہر پویم کے اندر کوئی نہ کوئی میٹر ہوتا ہے اس میٹر کو کیا چیز ڈیٹرمائن کرتی ہے کوئی بھی میٹر فائن کرنے کے لیے جیسے بھی ہم کسی بھی ٹیکسٹ کا کسی بھی ایسے کا کریٹیکل انیلیسز کرتے ہیں تو ہم اس کو سمال پیسیز میں بریکڈاؤن کر لیتے ہیں اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اسی طرح پویٹری کے اندر جو پویم ہوتی ہے اس کی جو لائن ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں اور ان کو ایک سنگل ٹکڑے کو ہم فیٹ کہتے ہیں اس کے اندر بھی سٹریسڈ اور انسٹریسڈ سیلبل دونوں پائے جا سکتے ہیں میٹر کی دیفنیشن دیکھیں کہ میٹر is a لٹریری ڈیوائز that work as a structure element in پویٹری specially میٹر is the basic rhythmic structure of a line within a poem of poetic work یہ دیفنیشن ہے یہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں in پویٹری میٹر is the basic rhythmic structure of a verse or a line in a verse many traditional verses from prescribed specific verse میٹر or a certain set of میٹر alternating in particular order the study and the actual use of میٹر and form of versification are both known as prosody اچھا چی جو پویٹری کے اندر ہم جتنی بھی study کرتے ہیں میٹر کے بارے میں form کے بارے میں structure کے بارے میں یہ نہیں کہ پویمز کے جو ہم study کرتے ہیں critical analysis پویم کا کرتے ہیں اس کو prosody کہاتے ہیں یعنی کہ scientific study of poetry تو اس کی جو term ہے وہ prosody ہے میٹر refer to the mayored beats established by pattern of stressed and unstressed syllables syllables کا میں آپ بتا چکی ہوں کہ single moment of tongue which gives a sound is syllable اور stressed وہ ہوتی ہیں جن پہ ہماری force زیادہ لگتی اور unstressed وہ ہوتی ہیں جن پہ ہماری force نہیں لگتی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مل کے بناتی ہیں beat بناتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ beat کی ہوتی ہے one beat is one sound in a word can be stressed or unstressed ایک sound ایک word کے اندر جیسے جو ہوتی ہے for example یہاں پہ chill ڈرن ہے اب chill ڈرن جب آپ chill ڈرن ہوگی اس کے اندر آپ کی force لگے اور جو unstressed ہوگی اس کے اندر آپ کی force نہیں لگے جیسے chill ڈرن chill آپ نے آسان سے بول دی اور ڈرن اس کے اندر آپ نے force لگائی ہے تو ڈرن جو ہے وہ stressed ہے اور chill unstressed ہے اسی طرح beat پائی جاتی ہے یہ single sound chill beat بھی ہوتی ہے یہ poetry کے اندر جو ہے rhythm create کرتی ہے ایک musical effect دیتے ہیں اچھا syllable میں آپ کو بتا چکی ہوں ایک official definition بتا دیتی intelligent اب اس کے اندر چار syllables پائی جاتی ہیں color کی وجہ سے آپ highlight کی ہوئے تا کہ آپ بتا لگے اب یہ word ہے burn na اس کے اندر تین syllable ہیں جب آپ تنگ کو دیکھیں گے تنگ کی مومنٹ کو دیکھیں گے تو آپ پتہ لگے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ syllables کو فائنڈ کرنے کا یہ ہے کہ ہم vowels کو دیکھیں ہر vowel word جو ہوتا ہے نا اگر وہ کسی consonant کے ساتھ یوز کیا ہے تو وہ ایک syllable کہلائے گا اچھا جی اب definition of foot feet اور I am دیکھ لیتے ہیں foot ایک میٹر جو ہوتا ہے جب وہ چار سے پانچ فٹ ملتے تو وہ ایک میٹر کو بناتے ہیں ہر poem جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر کو میٹر رکھتی ہے اور جو poems اپنے اندر ضروری نہیں ہے یہ بات لیکن most of the poems اپنے اندر میٹر رکھتی ہیں اور جو جو اپنے اندر میٹر رکھتی ہیں وہ ایک میٹر جو ہوتا ہے وہ کئی دونوں انسٹریس سالیبل بھی ہو سکتے ہیں وہ فٹ ہوت دیکھیں تو فٹ is a literary device is a measuring unit in poetry یعنی ہم بتاتے ہیں کہ ایک میٹر کتنا لمثی ہے چار لفظ ہیں پانچ لفظ ہیں آٹ لفظ ہیں بارہ لفظ ہیں دس لفظ ہیں یہ ہمیں کس تنہ سے پتا لگتا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر ہونے والے فٹ یا اس کے اندر موجود فیڈ کو کاؤنٹ کرتے ہیں فٹ سنگل ورڈ یا سنگل سٹریس اور ان سٹریس ساؤنڈ کو کہتے ہیں اور فیڈ جو ہوتا ہے وہ ملٹیپل سٹریس ساؤنڈ کو کہتے ہیں میٹر کا جو لیندھ ہے وہ ہمیں فٹ کی مدد سے پتہ لگتی ہے کیونکہ اس ہم کاؤنٹ کرتے ہیں سٹریس ان سٹریس کتنے ہیں اور ہم فیڈ بنا لیتے ہیں تو جب ہم کریٹ کسی بھی پوئیم کا کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ورڈ لائن سے سٹریس سیلیبل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اور کروس سے انسٹریس سیلیبل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اور یہی انڈیکیٹ کرتے کرتے ہم فٹ یعنی فیڈ کو میئر کرتے چلے جاتے ہیں اور یہی میٹر کی لیندھ جب ہم کاؤنٹ کر لیتے ہر لائن میں وہ ہی ملتی ہے تو ہم ایک پوئیم کا میٹر کمپلیٹلی اس کو کمپوز کر لیتے اور ہم بتاتے کہ اس پوئیم میں یہ میٹر یوز کیا گیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جو ایک فٹ ہے وہ بیسک بلوک آف میٹر یا بیسک یونٹ ہے ایک کا ایک پر مثال دی ہے شیل آئی کمپیر دی ٹو آ سمر ڈی اب اس کے اندر یہ جو ان ہائی لائٹڈ چیز ہے شیل یہ ان سٹریز ہے اس کے بعد آئی جو یوز ہوا ہے اب کمپیر ایک ورڈ ہے لیکن اس کے اندر ان سٹریز اور سٹریز دونوں سیلیبل پائے جا رہے ہیں کم جو ہے اس کے اندر آپ کی فورس یوز نہیں ہوتی آپ بول دیکھ لیں تو وہ ان سٹریز ہے اور پھر ایک سٹریز سلیبل ہے اس کے بعد دی ان سٹریز ہے سٹریز ہے ا ان سٹریز ہے سمر کے اندر سم جو ہے پھر ان سٹریز ہے اب اس کے اندر یہ شیل آئے یہ ایک فوٹ ہے کیونکہ ان سٹریز اور سٹریز تونوں پائے جاتا اور اس کے اندر ساؤنڈ اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی میٹر پائے جاتا ہے جب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں اس ہسا حساب سے تو ہمیں جو رائم سکی ملتی ہے وہ میٹر ہوتا ہے اچھا جی اب ٹائپ فیٹ یا ورڈ ان میٹر ہم کس طرح سے فائن کر سکتے ہیں کون سا میٹر کس پوئی میں اپلائی ہوا ہے تو جو بیسک یونٹ ہے وہ آئیم میٹر ہے یعنی آئیم میٹر ہے جس کو کہتے ہیں فیٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے فوٹ جو ہوتا ہے کمبینیشن سٹریس اور انسٹریس سیلیبل ہے اور جب چار سے پانچ فوٹ مل جاتے ہیں تو فیٹ بنا دیتے ہیں تو ایک میٹر بنا دیتے ہیں آئیم جو پہلے میرے پاس موجود ہے سب سے پہلے اس لیے کیونکہ آئیم بگ پینٹی میٹر سے سب واقف ہیں بہت سارے پوٹ سن اس کو آئیم کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے لفظ جو انسٹریس سے سٹریس پہ جا رہا ہو یعنی پہلا لفظ جیسے انڈید لفظ ہے اس کے اندر ان جو انسٹریس ہے اسی طرح بی ہولد کے اندر بی انسٹریس ہے اور ہولد جو سٹریس ہے مجھے کیسے پتہ لگ رہا ہے بی جو انسٹریس ہے اس وجہ سے میں بول کے دیکھ رہی ہوں بی ہولد اب آپ دیکھ سکتے ہیں بی میں اتنی فورس نہیں لگی جس طرح ہولد میں زیادہ لگی اسی طرح دیس ٹرائے ٹرائے کے اندر فورس یوز نہیں ہر ہر وہ لفظ پوئیٹری کے اندر پوئیم کی لائن کے اندر دس لفظ پندرہ لفظ جو ان سٹریس سے شروع ہو گے سٹریس پہ ختم ہوں ایم ہے اچھا ٹوچی ٹوچی فیڈ میٹر کے اندر پہلا اس کا سٹریس ہوگا پہلا اس کا سٹریس ہے اور دوسرا اس کا ان سٹریس ہے اب یہ اپوزیٹ ہے آئیم دھا کی ہے جیسے کہ لیڈر کے اندر لیڈ جو ہے اس کے اوپر فورس یوز ہوگی اور در کے اوپر نہیں ہوگی لیڈر ٹائگر اب ٹائگر کے اوپر فورس یوز ہوگی اور گر کے اوپر نہیں ہوگی بر ننگ ننگ جو ہے آپ بول کے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ میں کیا بات کہ رہی ہوں بر جو ہے وہ سٹریس ہوگا اور آخری انسٹریس نہیں ہوگا وہ ٹوچی کہلائیں گے اسی کے بات آتا ہے سپانڈی سپانڈی فیڈز کون سے ہوتے ہیں وہ جن کے اندر دونوں ورڈ یعنی کہ ورڈ جو ہے وہ کمبینیشن آف ٹو ٹو ٹری سیلیبل ہے اور وہ تینوں سیلیبل سٹریس ہوں دونوں سیلیبل سٹریس ہوں جیسے ٹی وی بی ٹو بی لگ ٹا ڈا تو یہ ساؤن جو دیں گے وہ ڈم ڈم کے دیں گے ہم نے سٹریس ساؤن کو ڈم سے ریپریزن کیا اور انسٹریس کو ڈا سے کیا ہوئے اچھا جی اینا پیسٹ اینا پیسٹ کمبینیشن اف ٹو انسٹریس اور آسٹریس سیلیبل یعنی دو ایسا لفظ جس کے اندر تین سب سے پہلے سیلیبل ہوں اور پہلے دو سیلیبل جو ہوں گے اور لازٹ والے سیلیبل جو سٹریس ہو گا فور ایزمپل کم پری ہنڈ 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 ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہ فیٹ ہے جو اینا پیسٹ ہے اچھا جی بٹ آف کورس اب بٹ آف جو ہے اس کے اندر فورس یوز نہیں ہو رہی لیکن کورس کے اندر یوز ہو رہی ہے اور یہ سٹریس ہے یعنی دو انسٹریس آگے پھر سٹریس اینا اوڑ مین اینا سٹریس نہ ہوں یعنی کہ سر تین لی لیکن تین اور لی انسٹریس آ رہا ہے اسی طرح گو ان آس میں ہماری فورس یوز نہیں ہو رہی لیکن گو میں ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ لگ رہے کہ گو کے بعد دو انسٹریس آ رہے ہیں گو سٹریس ہے اور یہ دونوں انسٹریس ہیں تو یہ سٹریس اور انسٹریس یعنی کہ سب سے پہلے انسٹریس لفظ ہے بیچ میں سٹریس اور پھر انسٹریس آئے آل رہ دی آل انسٹریس ہے رہ سٹریس ہے اور دی پھر انسٹریس ہے اسی طرح تو پٹ اپ اب تو جو انسٹریس ہے پٹ سٹریس ہے اور یہ اب انسٹریس ہے اسی تینس فور اب اس کے بعد آتا ہے فیرک فیرک is the combination of two unstressed syllables of the and he جب پویٹی کے اندر ہوتا in a and تو فیرک فیٹ یوز کیا گیا ہوتا ہے میٹر کے اندر یہ opposite ہے سپونڈ دی دی لیتے ہیں میں آپ آرام سے سنے اس کو میٹر فیٹ جو ہوتی ہیں یہ لائن کے اندر پویٹک میٹر کو ریپریزن کرتی ہیں اب وہ کس طرح سے ریپریزن کرتی ہمارے پر کتنی ٹائپ میٹر ہے میٹر کرتا ہے فیٹ پہ اور سنگل اس کو فوٹ کہتے ہیں اگر دو فوٹ جن کو فیٹ کہیں گے دو فیٹ ہوں گے ترائی میٹر ہوگا چار فیٹ ہوں ترا میٹر ہوگا 5 فیٹ ہوں گے سو میٹر ہوگا سو ימu ہوں گے آ ش ش پہلے پڑا ہے کہ فیٹ جو ہے وہ کمبینیشن آف سٹریس اور انسٹریس سیلبل ہے شیک اور انگ اب شیک جو ہے وہ سٹریسڈ ہے اور انگ جو ہے وہ انسٹریسڈ ہے تو یہ سٹریسڈ اور انسٹریسڈ دو سیلبل ملے تو انہوں نے ایک فیٹ بنایا اسی طرح دس شیکنگ کیپس اب یہاں پہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ دس جو ہے وہ انسٹریسڈ ہے اور شیک جو ہے وہ سٹریسڈ ہے تو یہ ایک انسٹریسڈ اور ایک سٹریسڈ جب ملا اس نے ایک فیٹ بنا دیا انگ جو ہے وہ انسٹریسڈ ہے اور کیپس جو ہے وہ سٹریسڈ ہے تو انگ اور کیپ نے دوسرا فیٹ بنا دیا تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ ڈائیامیٹر یوز کیا گیا ہے اسی طرح پوئیم کے اندر اگر ایک فیٹ پھر اس کے بعد دوسرا فیٹ اور پھر اس کے بعد تیسرا فیٹ یوز کیا گیا ہے تو یہ ٹرائی میٹر ہے اسی طرح اس کے بعد ایک فیٹ دوسرا فیٹ تیسرا فیٹ اور یہ چوتھا فیٹ اسی طرح ہمیں پتہ لگیا کہ چار فیٹ یوز ہوں تو ٹیرہ میٹر ہے پانچ فیٹ یوز ہوں گے تو پینٹا میٹر ہے چھے فیٹ یوز ہوں گے تو ہیکزا میٹر ہے سات فیٹ یوز ہوں گے تو ہپٹا میٹر ہے اور آٹھ فیٹ اگر لائن کے اندر یوز ہوں تو وہ اوکٹا میٹر ہے اسی طرح ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے پویٹری کا میٹر ورک کرتا ہے اور میٹر کے اندر کس طرح سے فیٹ ورک کرتے ہیں اب فرض کریں آئیم بک پینٹا میٹر بہت زیادہ مشہور ہے آئیم بک پینٹا میٹر کا مطلب ہے پینٹا میٹر یعنی کہ فیٹس کتنے ہوں گے پانچ ہوں گے اور اب ہم چلتے ہیں آئیم کی طرف پینٹا میٹر کے مطلب ہے پانچ فیٹس ہوں گے اب پانچ فیٹس کے اندر ہمیں ہر کے اندر ایک سٹریس اور ایک انسٹریس سیلیبل چاہیے لیکن آئیم کے اندر یہ ہوگا کہ پہلا جو سیلیبل ہوگا وہ ہوگا انسٹریس اور دوسرا سیلیبل جو ہوگا وہ ہوگا سٹریس اسی طرح لائن چلتی جائے گی جب تک کہ پانچ فیٹ نہیں ہو جاتے یہاں پہ اس کے اندر آئیم بھی یوز کیا گیا ہے جیسے کہ پہلا جو ہے آئیم پینٹا میٹر دیکھیں پہلا جو ہے انسٹریس ہے سیلیبل اس کے بعد سٹریس آ گیا پھر انسٹریس پھر سٹریس یہ ایک دو تین چار اور پانچ یہ آئیم بھی پینٹا میٹر کی مثال ہے اسی طرح ہم ہیکزا میٹر کو ڈیفائن کریں گے فور ایکزمپل اگر ہمیں ہمارے پاس ہمیں کیسا پتہ لگا گیا اینپیسٹ کا اینپیسٹ کا ہمیں جب پتہ لگے گا جب ہمیں پوئیم اس طرح شروع ہوگی پھر دو انسٹریس ورڈ ہوں گے پھر سٹریس ہوگا پھر دو انسٹریس ہوں گے اور پھر ایک سٹریس ہوگا وہ اینپیسٹ ہوگا اور اب اس کے اندر فرض کریں یہی آپ کے پاس جو ہے نا یہ ایک پوئیٹری کی لائن ہے جس کے اندر آپ کے پاس ایک فیٹ دو فیٹ اور تین فیٹ ہے اب یہ ٹرائی میٹر ہو گیا ہمیں پتہ لگ گیا کہ تین فیٹ ہیں تو ٹرائی میٹر ہے اب ہم اس کو فائنڈ کریں گے کہ اینپیسٹ کس طرح سے کیونکہ پہلے دو سوری سیلیبز جو ہیں وہ ہیں انسٹریس اور لاسٹ والا جو ہے وہ سٹریس ہے اس کے بعد پھر دو انسٹریس آ رہے ہیں پھر انسٹریس آ رہے ہیں پھر دو سٹریس آ رہے ہیں پھر انسٹریس آ رہے ہیں یہ ایکزیمپل ہے کہ آپ کس طرح سے کوئی بھی میٹر کسی بھی پوئیٹری میں کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی سمجھ آئیے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ویڈیو میں چینل پہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ